یہاں پہ وقت ہو چکا ہے میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا لیکن اس سٹوری کا جو تعلق ہے وہ جو کہانی ہے یہ کہانی بھی نہیں ہے سچا اس کو کہانی بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ ایک مولانا روم اور ان کے حوالے سے ایک بات ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا تو مولانا روم ابن عربی یہ کون ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ ان سے بڑا دانشور اور صوفی آج تک پیدا نہیں ہوا ابن عربی تضفف کا سلیبس ہیں جبکہ مولانا روم صوفیہ کے استاد اور محبت دونوں کی انیویسٹری یہ دونوں محبت کو معرفت سمجھتے تھے مولانا روم نے فرمایا ہم انسان محبت کی پیداوار ہیں محبت ہماری ماں ہے فرمایا سچائی کے بے شمار راستے ہیں مگر میں نے اپنے لئے محبت کا راستہ چنا فرمایا اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کے لئے محبت آباد کر لو تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہیں یہ لائن آپ نے اکثر سنی ہوگی کیونکہ آج کل آپ کو انٹرنیٹ پر یہ لائن میں اکثر میسیجز میں آتی ہے کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہیں اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کرو پھول بادل کے گرجنے سے نہیں اکتے بلکہ برسنے سے اکتے ہیں کہا جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے پاسکو تھوڑی دیر کے لئے قبرستان جائے کرو خاموشی سے بیٹھ جائے کرو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھو تمہاری کے غم نہ کرو تم جو کھو رہے وہ کسی اور شکل میں تم کو واپس آئے گا تمہاری میں نے بے شمار ایسے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں تھا اور بے شمار ایسے لباس بالے بھی دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں تھا فرمایا میں پہلے پہل اس کی تلاش میں تھا اب وہ مجھ میں ہیں اور میں کھو گیا ہوں یہ وہ معرفت تھی جس کی تلقین مولانا روم پوری زندگی کرتے رہے ابن عربی نے بھی محبت کو ڈیکوڈ کیا اور پھر وہ بھی معرفت تک پہنچ گئے ابن عربی معرفت کو پہچان کہتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو پہچاننا پھر اللہ کی پہچان یہ معرفت ہے مولانا وحید الدین معرفت کو ادراک یعنی سیلف ریلائزیشن یعنی شوری دریافت انٹیلیکچول ڈسکوری کہتے تھے یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی معرفت کا آغاز اور موت معرفت کی تکمیل ہے ابن عربی نے معرفت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلی قسم معرفت رویت ہے یہ صرف پیغمبروں کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں اپنی معرفت نصیب کرتا ہے دوسری قسم آجزی ہے اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کائنات کے آجسترین مخلوق ہوں میں کچھ نہیں ہوں یہ کوئی اور ہے جسے کہ میں پتلی بن کر زندگی گزار رہا ہوں تو یہ معرفت کی دوسری قسم کو پا لیتا ہے حضرت علی نے بھی دوسری قسم کو اس طرح واضح کیا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے پہچانا ہم انسان کام کرنے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں ناکس ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہم فصل بونے کے بعد کارٹ بھی سکیں گے یا نہیں ہم فصل بونے کا ارادہ ظنر کر سکتے ہیں حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو روکے ٹوٹنے سے اپنے رب کو شناخت کی یہ مہر لگا دی کہ انسان کس قدر حکیر ہے ہماری کیا مجال ہم اپنے ارادوں پر بھی قائم رہ سکیں آجی کی یہ آگاہ معرفت کی دوسری قسم ہوتی ہے اور تیسری قسم معرفت اختیاری کہلاتی ہے ہم احسیت انسان کیا کیا اختیار رکھتے ہیں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ آگاہی معرفت کی تیسری قسم ہے صوف اکرام معرفت اختیاری اور معرفت اجز کے ماہر ہوتے ہیں یہ ان دونوں دائروں کے درمیان رہ کر کائنات کے تمام رموز جان جاتے ہیں ابن ارپی علمانانہ روم کا خیال تھا کہ معرفت کے ان دونوں دروازوں کی صرف ایک چابی ہے اور اس چابی کا نام ہے محبت آپ کے ہاتھ میں اگر محبت کی چابی ہے تو آپ معرفت کے دروازے کھول لیں گے اور نہ دوسری صورت میں آپ پوری زندگی بھٹکتے رہیں گے آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے کون سا عمل ہے جو افضل ہے جواب دیا اللہ کی معرفت ارز کیا میں عمل دریافت کر رہا ہوں لیکن آپ تو علم کی تلقین کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بہت زیادہ نفع دیتا ہے اور جہالت کے ساتھ عمل بہت زیادہ نقصان میں نے اس حدیث سے سیکھا کہ آپ عمل سے پہلے اس کام سے متعلق علم حاصل کریں آپ کم محنت میں زیادہ پھل پھا لیں گے آپ کے پاس اگر علم نہیں تو آپ جتنا چاہیں عمل کریں آپ نے خسارے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مولان روم اور ابن عربی کا معرفت کے بارے میں علم محبت پر مبنی تھا یہ جان گئے تھے محبت اللہ کی معرفت کی کنجی ہے جان گئے تھے کہ ہم اپنے دل کی قدورت ہم اپنے دل کی قدورت کو جتنی کم کرتے جائیں گے ہمارا دل اتنا محبت کے نور سے روشن ہوتا جائے گا ہم اتنے اللہ کی معرفت کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ کی ذات معرفت ہے اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ ہم سنتے بہت ہیں لیکن اسے عمل نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ بتا رہی یہ بات کیسے سمجھ آئے گی کہ اللہ کے مطابق میں تمہاری شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میرا محبت تمہاری ماں اسے ستر ماہوں سے زیادہ ہے تم مانگو تو صحیح تمہیں شاید مانگنے کا طریقہ نہیں آتا وہ شاید ہمیں آتا ہی نہیں ہم اگر سیکھیں گے تب بھی مانگوائیں گے اللہ سے یہ بدبخت درین لوگوں کے عبوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے کہانی ہے کہ ابن عربی کے پاس نمشقہ ایک ظالم ترین شخص آیا ابن عربی نے اسے محبت کے ساتھ اپنے پہلوں میں بٹھا لیا شاگردوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کی کیا کیا آپ نے جواب دیا یہ اپنے تمام مظالم کے باوجود اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہے اللہ آج بھی اس سے مایوس نہیں ہوا تو میں اس سے کیسے نفرت کر کے اپنے اللہ کو ناراض کرلوں ابن عربی نے معرفت کے راستے پر چلنے والوں کی چند نشانیاں بھی بیان کی آپ فرماتے تھے ایک انسان جب معرفت کو سمجھ جاتا ہے تو اس سنجیدہ ہو جاتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز کو عارفانہ نظروں سے دیکھتا ہے یہ شدت کے ساتھ اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے یہ اپنی ذات میں چھپے کتے ایک ایک کر کے باہر نکال دیتا ہے یہ عبادت کا لباس پہن لیتا ہے یہ جلوت ہو یا خلوت یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہتا ہے یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اپنی زبان پر نہیں لاتا یہ اخلاق اور معاملات میں شریعت بن جاتا ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس کی بدزبانی گواہ نہیں ہوتا یہ وعدہ نہیں توڑتا یہ معاملہ تیہ کر کے منحرف نہیں ہوتا یہ معرفت کے محول میں جیتا ہے اور معرفت کے محول میں ہی مرتا ہے یہ معرفت تیہ کر کے منحرف نہیں ہوتا اور معرفت کی ہواوں میں ہی سانس لیتا ہے یہ معرفت کے محول میں ہی جیتا ہے مولانا روم معرفت مانے والوں کی نشانیاں بیان کرتے پھر فرماتے ہیں کہ عارف کا دل انسانیت کی محبت سے آباد ہو جاتا ہے عارف خالی گوشت اور کھوکلی ہڈیوں سے بالاتر ہو کر سوچ بن جاتے ہیں یہ محبت کو ماں سمجھتے ہیں اور انسانیت کو اپنا لباس بنا لیتے ہیں یہ کھو جانے اور چھن جانے پر غم زدہ نہیں ہوتے یہ خود کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہ خود کو پا لیتے ہیں یہ اپنی آواز کو پست اور دلائل کو بلند کر لیتے ہیں اور یہ فرشتوں کے ہم نشی ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات قبرستان میں بیٹھ کر مردوں کی خاموشی کی آواز سنتے ہیں معرفت کیا ہے یہ ایک بہت عرصہ لگتا ہے سمجھنے کے لیے شاید میں ابھی نہیں سمجھ پایا یہ صرف مولانا عربی مولانا عربی کی باتیں ہیں جنہیں آپ سمجھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے انسانیت کیا ان کا کہنا ہے کہ محبت بانٹیں آسانیاں بانٹیں تو آپ بھی معرفت کو پا جائیں گے میں صرف کہا کرتا ہوں کہ جی آپ محبتیں آسانیاں بانٹیں یہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی واپس آئیں گی جب آپ کسی کے آسانیاں یا محبتیں بانٹیں ہیں آپ ہلکی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے خاموش رہتے رہتے سبر کرتے کرتے امیدیں رکھتے رکھتے رشتے نبھاتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے لیکن یہ ہار عارضی ہار ہوتی ہے یہ مستقل ہار نہیں ہوتی مستقل ہار یہ نہیں ہے ہم میں سے زندہ وہ ہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہ ہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹے ہیں اور محبتیں بانٹے ہیں ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کو امید کلاتا ہے تو یہ باتیں تھی آج کی کہانی کی طرح کی باتیں تھی مولانا روم کی باتیں تو ہوفیلی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو محبت کا مطلب سمجھا ہے تو پلیز بتائیے گا 0703 40 30 20 پہ آپ کی باتوں کا منتظر آپ کی ہیچوہ سوالات کا منتظر ہوں گا